اسلام علیکم سٹوزنٹ سمید ہے آپ سب جہاں وہ خریہ سے ہوں گے تو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیزر ریٹ ایک ویزنز تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہماری ہماری جو انرجی لیولز ہیں ان کی پاپولیشن جیوٹر سٹیمیلیٹڈ اور ابزارپشن پروسیسز بیری کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری انرجی لیولز میں جو ابزارپشن ہو رہی ہے یا جو امیشن ہو رہی ہے کوئی بھی اٹرانزیشن جو پروسیس ہو رہا ہے کیا وہ سنگل فریکنسی پہ ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ فریکنسی کے اوپر ٹرانزیشن جو ہے وہ کسی بھی اٹرانزیشن میں ہو رہی ہے تو اگر ہم پیکٹیکلی اپنے سپیکٹر کو ابزارف کریں تو اس میں ہمیں جو لائنز ملتی ہیں وہ ایک لائن نہیں ملتی بلکہ ہمیں ایک خاص جو لائن ہے وہ میکسمن ملتی ہے ایک خاص فریکنسی پہ میکسمن ٹرانزیشن ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی جو لائنز ہیں وہ ملتی ہیں تو اس کو اپنے جب امیشن سپیکٹرم سوڈیم کا آپ نے دیکھا تھا اس میں سوڈیم لائٹ کی ویولنس نکال لی نہیں تو وہاں پہ دیکھا تھا کہ لائٹ ییلو ہی تھی لیکن اس کے جو ویولنس جو آپ کو مل رہی تھی وہ ایک سے زائد تھی جس کے مطلب یہ ہے کہ جو امیشن پروسس ہے وہ ایک سے زائد فریکنسیز کے اوپر ہو رہی ہے جن کا نصر جو ٹرانزیشن ہے ایک سے زائد فریکنسی کے اوپر ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کو گراف کی شکل شکل دیں تو اس طرح گراف جہاں ہمارے باس بنیں گا سیمیلی جب ہم سسٹم کے جو ابزارپشن سپیکٹرم ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانزیشن ہے وہ سنگل فریکنسی کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص فریکنس کے اوپر میکسمم ہوتی ہے جبکہ باقی فریکنسیز کے اوپر بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک گراف آتا ہے جو ہمیں ٹوٹل جو فریکنسیز جن کے اوپر ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک فریکنسی رینج ہمارے پاس ملتی ہے جس کے اوپر جو ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو جس فریکنسی رینج کے اوپر ہماری ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کو ہم آتومک لائن ورد کا نام دیتے ہیں اور جس کے اوپر میکسمم ہماری ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کو ہم ریزارڈ فریکنسی کہتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس جو ایک گرافیکل ایک فنکشن آتا ہے اس کو ہم لائن شیئر فنکشن کا نام دیتے ہیں اور اس کو ٹوٹل ویلیو نکالنے کے لیے ہم فنکشن کو جو ہے وہ نارمیلائز کرتے ہیں تو نارمیلائزیشن کا میتھر آپ نے کوانٹم مکانیکس کے اندر پڑا ہوگا اب آپ نے اسائنمنٹ آپ نے گروپ میں یہ شیئر کرنا ہے کہ جب ہم کسی بھی فنکشن کو نارمیلائز کرتے ہیں یا کوانٹم مکانیکس میں اگر وہ فنکشن کو نارمیلائز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصر کیا ہوتا ہے اور جب فنکشن نارمیلائز ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا ویلیو جی ہے اس کی ملتی ہے تو ان سیمپل ورڈز ہم لائن شیئر فنکشن کو اس طرح ڈیپائن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں سٹرنٹ آف انٹریکشن بتاتا ہے سترنٹ آف انٹریکشن کے ن acquis ان کا از فرقیそう کندرین روڈی ایر ایر ایک فرقی is known as line shape function and its normalized value can be obtained by following this relation